بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معاظمہ میں شدید قید پڑ گیا لوگ نماز استسکاہ کے لئے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے لیکن کسی طرح قید کے آثار کم نہ ہوئے برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا چنانچہ آئندہ ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام ضعیف اور ناتواہ انسان ہے جس نے دو رکھت دماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سہراب نہ کر چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر مینہ برسا کہ میں حیران تھا بعد ازاں اسی سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و سنا بیان کی اور چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے جب وہ چلتے چلتے ایسے مقام داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا یہ دیکھ کر میں واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ رفے لے کر اس بردہ فروش کے مقام پر پہنچا میں نے کہا مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً تیس غلام مجھے دکھائے ان سب کو دیکھ بال کر میں نے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے اس نے جواب دیا ہاں ایک محنوس سا غلام ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا میں نے کہا اسے بھی دکھا دو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا اس کی دعا سے اللہ تعالی نے بارہ نے رحمت کی تھی میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدہ ہے سوداگر کہنے لگا کہ خریدہ تو میں نے بیس اشرافیوں کا تھا مگر آپ کو صرف دس میں دے دوں گا یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں ستائیس اشرافیاں زیادہ دوں گا پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کے وہ غلام جو تھا میں اس کو ہپنے ہمراہ لے کے چلایا تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا آپ نے آخر مجھے کیوں خریدہ ہے میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدہ ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ سکا ہوں اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی غحمت کی بارش کر دی اس کے لیے مخلوق پریشان تھی اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے میں نے کہا ہاں اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں میں نے کہا کہ تُو اللہ کے واسطے آزاد ہے اس کے بعد میں نے غیبی آغاز سنی کہ اے مبارک تجھے بشارت ہو اللہ تعالی نے تیری مغفرت فرما دی بعد از آئیں اس غلام نے کامل وضو کر کے دو رکھ نماز پڑی اور کہا کہ اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے اگر اللہ تعالی کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح عدا کروں اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے دو رکھ نماز عدا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ اے الہی تجھے معلوم ہے کہ میں نے تیس سال تک تیری عبادت کی اور میرے تیرے درمیان احد تھا کہ تُو میرا پردہ فاش نہ کرے گا مگر اب جب کہ یہ راج کھل گیا تو تُو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلالے جب دیکھا تو اس کی روح پر واس کر چکی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا پس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں دو خوبصورت بزرگ سنباس پینے ہوئے ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا اے ابن مبارک کیا تجھے اللہ تعالی سے شرم نہیں آتی اور یہ کہا کہ جب وہ چل دیئے تو میں نے دریافت کیا آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ تعالی سے اس طرح نہیں شرم آیا حالانکہ کسرت سے نماز پڑھتا ہوں اور انہوں نے ارشاد فرمایا آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی تم نے اس کو اچھا کفن نہیں دیا چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہائی تو اندہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے لفن کر دیا اللہ تعالی اس پر اپنا رحم فرمائے آمین ترمس آمین و ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے اللہ تعالی اپنے عمدی و فرما بزدار لوگوں کی خود اپنی طرف سے عزت بڑھاتا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے لئے فنا کر دیتا ہے اللہ تعالی دنیا کو خود اس کے آگے جھکا دیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق قناعیت فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدر پر چلنے کی توفیق قناعیت فرمائے آمین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی